لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورہی نستعین محترم اور قابل قادر ناظرین و ناظرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و ناظرات آج میں آپ کے سامنے ایک مستحب نماز کا طریقہ بتانے کے لئے حاضر ہوا ہوں جس کی روایات اور احادیث کی روشنی میں علماء فقہاء اور جلیل القدر مجتہدین نے اس نماز کے ادا کرنے کی بے انتہا تاقید کی ہے اور یہ وہ نماز ہے روایات کی روشنی میں جو بھی انسان حج پر نہ جا سکے لیکن ذلحجہ کے پہلے عشرے میں ماہِ ذلحج کے پہلے دس دنوں میں یہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جو سواب ایک حاجی کو ملتا ہے وہی سواب اس نماز کے ادا کرنے والے کو بھی ملتا ہے تو اتنی زیادہ اس نماز کی عظمت ہے اور اس سال خصوصاً پیسے والے بھی نہ جا سکے کوئی اور بھی نہیں جا سکا اس وبا اور بیماری کی وجہ سے تو بہترین فرصت ہے سب کے لیے کہ اپنے گھر میں رہ کر ہی اس نماز کو ادا کریں تاکہ ایک حاجی کا سواب اسے حاصل ہو سکے تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ نماز پہلی ذلحج سے لے کر دس ذلحجہ تک پڑھنے ہوگی کب یہ نماز پڑھیں مغرب اور عیشہ کے درمیان اس نماز کو ادا کرنا ہوگا اس نماز کا طریقہ کیا ہے دو رکعات نماز ہے صبح کی طرح دونوں رکعات میں سورہ حمد کے بعد سورہ قنواللہ پڑھیں گے اور سورہ قنواللہ کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر ایک سو بیالیس سورہ اعراف آیت نمبر ہنڈرڈن فورٹی ٹو کی تلاوت کرنی ہوگی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسے ہی آپ سورہ توحید ختم کریں گے فوراً اس کے بعد بسم اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سورہ اخلاص آپ کا ختم ہوا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ فوراً آپ کہیں گے وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرِ فَتَمَّا مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَسْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اس کو اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آیت پڑھنے کے بعد رکو میں جانا ہوگا پھر باقی نماز جیسے صبح کی نماز ہے تو اس کی نیت کیا ہے اصل اس کا نماز اس نماز کا نام ہے نمازِ وَوَاعَدْنَا اس کے پیچھے ایک داستان ہے ہمیں وہ بیان نہیں کرنا ہے پس اتنا خلاصے کے طور پر یاد رکھ لیں کہ یہ حضرتِ موسیٰ سے متعلق ہے کہ حضرتِ موسیٰ کو ایک مہینے کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا پھر دس دن کا اضافہ کیا تو اسی دس دن کے حساب سے حاجیوں کے سواب میں شریک ہونے کے لیے یہ نماز بیان کی گئی ہے تو آپ نیت دو طریقے سے بھی کر سکتے ہیں نیت یوں کریں گے کہ نمازِ وَوَاعَدْنَا پڑھتا ہوں دو رکعات قربطن الاللہ یا پھر آپ کہیں گے ذلحجہ کے پہلے عشرے کی دو رکعات نماز پڑھتا ہوں قربطن الاللہ یہ نماز ضرور پڑھیں آج کل وقت ہے انسان کے پاس دونوں رکعات کے لیے پانچ منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا لیکن حاجی کے ثواب میں وہ شریک بجاتا ہے انشاءاللہ خداوند علم ہم سب کو یہ نماز ادا کرنے اور اس مہینے کے مستحب اعمال بجالانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی